بہت زیادہ شہین بہت بڑا بالر بنا ہوا تھا ٹھیک ہے اس کو کل اس بچے نے مطلب کے فیفٹی لگا دیا ٹھیک ہے آج ہماری پاکستانی عوام نے بڑی دعائیں کی عام عوام کہتی یار ہم نے ابھی لوگ جشن کر رہے ہیں کہ انڈیا جیتا ہے کہ سر یہ کیوں کہ آج انڈیا کی بولنگ بیسٹ ہے ماشاء اللہ بولنگ بیسٹ ہے اچھا آپ دعا کر دیں انڈیا جیتے آج بہت زیادہ انہوں نے میند کی ہے بہت زیادہ اچھی پرفارمنس دی ہے آج پاکستان جو ہے نا ہارا ہے جیتا نہیں ہے یہ مطلب میں مجھے نہیں پتا کہ پاکستان فائنل بھی جائے گا انڈیا نے آج انہوں نے دو سنبالی ہے ہاں جی نہیں بلکل بڑی اچھی بات ہے جی بلکل جی اب تو مسئلہ نکلیں گے اب میچ آ رہے ہیں اب مسئلہ ہی مسئلہ نکلیں گے کیونکہ انہوں نے ایک اچھا میچ ہارا ہوا میچ انہوں نے کر کے دیا ہے وہ لکھے وہ میند کر کے کھیلتے ہیں ہمارے جو ہے نا ہمارے چشکے لیتے ہیں وہ مطلب پیسے میں آ رہا ہے ان کو ملو نے کیا یار مطلب ملے گئے تو آئے دن سیریز ہوتی رہتی تھی یہ سنیل کو آسکر کے ٹائم کا جب سری کانت کھیلا کرتے تھے جو لگ رہا ہے وہ دنیا کے آخری نمبر پر چلا گیا بیک اپ ہو گیا اس کا مطلب وہ مطلب نہیں ہے یار پاکستان کو مطلب کھیلنے چاہیے کرکٹ باند کرنے چاہیے باتے آج انڈیا نے وہ بھی اپنا غطب لے لیا ہے آپ بولنگ کی بات کریں ہم بولنگ دیکھیں اور انڈیا کی بولنگ دیکھیں یار مدھا کچھ شرم کر لیں جیار دیکھیں امدلالہ میں ٹھیک آپ سنائے لاسٹرام انٹرویو ہم نے آپ کا لیا ہے جو کہ وائرل ہوا ہے ٹک ٹوک کے اندر مجھے یہ تو آپ نے تب بھی ایک بات کی تھی کہ انڈیا پلاننگ سے گھیل دا اور جیت گیا ہے کہ آج ان کی بولنگ بھی رنگ لے آئی ہے بیٹنگ تو بولنگ بھی رنگ لے آئی بومڑا جیجا گلدیب انہوں نے دکھا دیا کہ ہماری بولنگ بڑی سٹرونگ بلکل جی میں میں یہ نہیں کہ ایسے ہی انڈیا کو سپورٹ کرتا ہوں بزاری جیسی بات ہے محنت کرتے ہیں تو اس لیے ان کی محنت کی وجہ سے ان کو سپورٹ کرتا ہوں ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان سے میری کوئی پرسنلی دشمنی ہے ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے وہ لوگوں نے نیچے آپ کے کمنٹ بھی دیا ہے آپ کے کیا کمنٹ لوگوں کو جو مرضی بولیں جی میں اس میں اب میں تو نہیں کچھ کہا سکتا کہ اب وہ کمنٹ کریں نہ کریں بہت زیادہ کمنٹ آئیں میں نے خود بھی دیکھیں بٹ میں یہی میں آپ کو بول رہا ہوں کہ میں ایسے ہی نہیں ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ محنت کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے اور یہ پاکستان جو بہت زیادہ شہین بہت بڑا بالر بنا ہوا تھا ٹھیک ہے اس کو کل اس بچے نے مطلب کے 50 لگا دیا ٹھیک ہے اس بچے نے 50 لگا دیا اور کیا کر لیا ہمارے پاکستان ہماری ورلڈ پر بولنگ کی بات کی جائے تھی اب انڈیا کی ورلڈ پر بولنگ کی بات کی جائے تو انہوں نے جس طرح آج کھیلا سکور کام تھا مگر انہوں نے اپنا جو آج جیتے ہیں انہوں میں چیز کیا ہے انہوں نے اپنی پلاننگ بنائی ہم نے جیتے ہیں مگر ان کے بولروں نے آسا کیا بڑی بڑی وکٹروں نے لی جیجے جیجے نے فرسٹ وکٹ لی جب وہ میچ ساتھ فس گیا تھا ساتھ پہ میچ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی جب اس نے ایک وکٹ لی جو کوئی میچ اوپر چلا گیا انہوں نے ان کے حق پہ آگیا میچ بلکل جی مطلب کہ بہت ہی زیادہ انہوں نے محنت کیا ہے بولروں نے کافی زیادہ اچھی پرفارمس دیا ہے بہت زیادہ اچھی پرفارمس دیا ہے بھومرا نے بھی بہت اچھی پرفارمس دیا ہے اچھی بالنگ کیا ہے آج انہوں نے مجھے مطلب آج لگ نہیں رہا تھا کہ انڈیا مطلب جیتے کی بٹ کافی زیادہ اچھی انہوں نے بالنگ کیا جیت گئے ہیں پاکستان کی بالنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے پاکستان کی بالنگ چیک کریں جی مطلب کہ اس دن ہم انڈیا والوں کے ہم مطلب کے امید نہیں تھی کہ 350 کا اتنا بہت بڑا بٹا ہماری اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی ٹیم نیچے کومنٹس آپ نے ایسے ویڈیوز پر دیکھے ہوتے ہیں کہ ہماری ٹیم یہ وہ مطلب اس طرح کے کومنٹس آئے دیتے لیکن کیا کیا ہے پاکستان والوں نے اور اس دن شکر کریں کہ بارش ہو گئی تھی اسی دن نہیں آ رہے اچھا اس دن نہیں آ رہے چلے ٹھیک ہے سر لازمین کے بولنگ کے حوالے سے بات کریں پاکستان والوں کی انڈیا کی بولنگ کے ہمارے ایجنٹ ہوئی جا رہے ہیں انہوں نے مسئلہ ہے کہ کسی کو بہار چاہ رہے کبھی کسی کو کچھ ہو رہا ہے کبھی کسی ایجنٹ سب کو کوئی نہ کوئی مسئلہ نکلتا جا رہا ہے پاکستان والوں کو آپ پاکستان مسئلہ نکلتا بلکل جی اب تو مسئلہ نکلیں گے اب میچ آ رہی ہیں اب مسئلہ ہی مسئلہ نکلیں گے انڈیا آج سری لانک میں مطلب کہ بہت ہی اچھی والیں کی ہے انڈیا والوں میں اچھی محنت کرتے ہیں بہت بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور بڑے میچ کے کھلاڑی ہیں ٹھیک ہے بڑے میچ کلنے کی ٹیم ہے ٹھیک ہے ہماری پاکستان ہے جس چھوٹے سے میچ ایک دو میچ جیتے چھوٹے اور بس ہمارے پاکستان ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ٹیم کہ سر بہت شکریہ ٹھیک ہے میں آج بلکل دیکھا سر مجھے یہ بتائیں آج انڈیا کی بولنگ کی حوالے سے کیا کہیں گیا نہیں انہوں نے ڈومینٹ کیا بھائی جان جب ان کا ٹارگٹ میں نے دیکھا تھا تو مجھے یہ تھا کہ یہ تو اپسٹ ہو جائے گا سری لنکا یہ تو چیز کاری لے گا چھوٹا سا سکور ہے لیکن پھر انہوں نے منوایا انڈیا بولر نے کہ سر انہوں نے دیکھے اگر ہم بات کریں ہم ورلڈ میں بولنگ سے اوپر تھے آج انڈیا نے وہ بھی اپنا گھتب لے لیا ہے اب بولنگ کی بات کریں ہمیں سائے گلدیب جو گلدیب جو کہ وہ سپینر ہے شداب کو نہیں چاہیے اس سے سیکھ لے ٹریننگ دے لے سے اسے گلدیب نے کھیلا ہے بولنگ کیا نہیں نہیں بہت اچھا کھیلا ہے لیکن یہ کہ دونوں ایک ہی پائے کے بولر ہیں شاداب ماشاءاللہ بہت اچھا بولر ہم تعریف تو کریں گے پاکستانی شاداب بہت اچھا بولر ہے لیکن یہ ہے کہ اس نے بھی اچھی بولنگ کی کہ یہی تو ایک میچ ویننگ بولنگ ہوتی ہے جو اپنا آپ دکھاتی ہے اور آج انڈیا کی جو بولنگ کا سپیل تھا سارے انہوں نے میچ بھی نہیں بولنگ کیا سر کل انہوں نے اپنی بیٹنگ دکھا دی آج انہوں نے اپنی بولنگ دکھا دی کیا کہیں گے سر ہم نے کچھ نہیں دکھایا انہوں نے بیٹنگ آج ہماری پاکستانی عوام نے بڑی دعائیں کی عام عوام کہتی ہم نے ابھی لوگ جیشن کر رہے ہیں کہ انڈیا جیتا ہے کہ سر یہ کیا بات انڈیا جیتا ہے جیشن مہم کر رہی کیا بجے سکتی ہے وہ پاکستان کے لیے پھر نقصان دے ہونا تھا نا اس لیے آج انہوں نے کار دیا کہ نہیں ہم نے پاکستان کو ساتھ رکھ رہے ہیں انڈیا نے آج انہوں نے دوستی نے بھالی اپنی آج نہیں بلکل بڑی اچھی بات ہے جی مطلب اگر وہ یہ میچ ہار جاتے تو پھر ہم نے یہی کہنا تھا کہ جان بوجھ کے آ رہے ہیں آج انہوں نے دوستی کا ہم نے دوستی رکھ رہی ہیں ہم نے انڈیا اور پاکستان کا فائنل نہیں بلکل انہوں نے دوستی رکھیے رکھنی چاہیے ایور گرین ہونی چاہیے بلکہ میں تو اس پلیٹ فارم سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ یہ جو ایک تنازہ بنا ہوتا ہے نا ہمارے کرکٹ کا اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ انڈیا پاکستان کی کرکٹ بہت ہو بہت ہو ایک سیریز پاکستان میں ہو رہی ہو ایک انڈیا میں ہو رہی ہو جیسے پہلے تھا کہ اپنے بلے اور پیڈ اٹھائے وہ پاکستان آگے پاکستان نے بلے پیڈ اٹھائے انڈیا میں چلے گئے تو آئی دن سیریز ہوتی رہتی تھی یہ سنیل گو آسکر کے ٹائم کا جب سیری کانت کھیلا کرتے تھے اس وقت ہم دیکھتے تھے تو آئی دن انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا تھا ایک سو پچیس ڈیڑھ سو پونے دوستو سکور ہوتا تھا پاکستان آرام سے چیز کر لیتا تھا تو اب یہ جو ایک تناؤ بنا ہے نا اس تناؤ کو توڑنے کا صرف ایک حال ہے انڈیا پاکستان ان کے اتنے میچوں اتنے میچوں کے بام کہے کہ یار آج بھر میچ ہے بھر میچ ہے چلے لاش میں کوئی بات کریں گے جو جا گلدیپ اور جو ہمارے بمراہ صاحب ان کے والے میں کوئی بات کریں گے تینوں نے جو ہے اب میچ اپنی جو اپنا میچ جتایا انہوں نے اور اپنی انڈیا اور اپنے کیپٹن کے لیے ایک ان کو رسپیکٹ رکھی انہوں نے اتنی ایفرز کی ہیں ہاں جی نہیں دیکھیں آپ نے تو دو چار نام گنوا دیئے یہ ایک پورے ملکی عزت رکھنے والی بات ہوتی ہے تو ان کو میں بیسٹ آف گوڈ لکھ کہوں گا کیونکہ انہوں نے ایک اچھا میچ ہارا ہوا میچ انہوں نے کر کے دیا تو ایسے ہی میچ ہوتے ہیں کہ جو ایک پلیئر کی نشاندہ ہی کرتے ہیں اور بالکل کہ وہ ایک اچھے بولر ہیں اور انہوں نے اچھی والنگ کی ایک سر بہت شکریہ سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹک ٹاک آپ سر آج ہیپی ہیپی لگنے ہیں آج جی کیوں کہ آج انڈیا کی بولنگ بیسٹ ہے ماشاء اللہ بولنگ بیسٹ ہے اچھا آپ دعا کرتے ہیں انڈیا جیتے ہیں آج آن شاہل انڈیا جیتے ہیں لیکن انڈیا مطلب بھائی جیتا ہوا نا وہ مطلب بہار آ رہے نہیں کیونکہ آپ دیکھیں انہوں نے کتنے چانس دی پاکستان کو بارش کی وجہ سے پاکستان کو چانس دیا آپ آپ کو بہتر پتہ ہے پھر دیکھیں دوسرے دن انڈیا مطلب ون کر رہا ہے ہمارا ٹوانٹی ایٹھ سکور ہے نا ہمارا بیس بندوں کو اکسو ٹھائی سکور ہے مطلب چاچہ بھی ہیں چاچہ دس بندوں کے ایک بند ہے تو وہ دیکھیں ان کی بولنگ دیکھیں اور انڈیا کی بولنگ دیکھیں بولنگ بھی ہم پہلے بیٹنگ بھی بات کرتے ہیں دنیا کی بیٹنگ بھی آپ جس رہا آج میچ پسا ہوا تھا جی 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 نے پہلے ہی بولنگ کروائی ہے بول کر جی جی نے پہلے بمڑا نے وکٹے نہیں اچھی اس کو جی جی آگے اس نے وکٹے نہیں ہے اور آج گلدیب شاہب نے گلدیب ہے نا گلدیب میں موں میں نہیں آرہا حتی گلدیب یادب نے اس نے آگے ایسے میچ اس نے پڑھ دیا سارا سرکار پہلے آئی سے پہلے تقریباً پانچ سال سال دو سال پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان دنیا کے پہلے نمبر پہ بولنگ ایسا ہی مجھے لگ رہے وہ دنیا کے آخری نمبر پہ چلا گیا بیک اپ ہو گیا اس کا مطلب وہ مطلب نہیں ہے یار پاکستان کو مطلب کھیلنے چاہیے کرکٹ باند کرنے چاہیے گلدیب کی بولنگ کے کیا کہیں گے ایسی سپین شداؤ کو دیکھنا چاہے اسے دے سکھے کہ ایسی سپین کرانی ہے دیکھیں انہیں کیسے سپین کریں اور میچ جو انہوں نے حجت آ دیا آج میچ ابھی لگ رہا ہے باندھر میرا میری حیل میں جیت جائے گا لیکن دنی بولنگ پہ چلی گئی ہائی بیٹنگ ان کی پہلے ٹاپ پہ تھی بولنگ ہی جی دیکھیں وہ لکھے وہ میند کنکے کھلتے ہیں ہمارے جو ہمارے مدلział تشکے campa کیسے Center کو مجھے آئی تک پاکستان انڈیا سے ورلڈ کپ میں ٹوٹل دو مرتبہ جیتا ہے بھائی کی انڈیا نے پاکستان کو شکست دیا بھائی ہر جگہ پاکستان جو ہے نا ہارا ہے جیتا نہیں ہے یہ مطلب میں مجھے نہیں پتا کہ پاکستان فائنل بھی بھی جائے گا نہیں لگتا نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا کیوں کہ ان کی situation نہیں لگتا بھائی اب کال ان کا میچہ دیکھتے ہیں گا لیکن مجھے نہیں لگتا کیونکہ یہ ایک آوٹ ہوتا ہے ساتھ میں سارے دس کے دس آوٹ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ایک بولنگ پاہ خراب ہوتی ساروں کی پانچ چھے کی ساتھ بولنگ خراب جاتی ہے مطلب کیا ان کو ان کو کوچے ان کے جو ہیں نا مطلب ان کو ٹھیک نہیں ملے ہوئے مطلب صرف رشوط چاہ رہی ہے مطلب پیسہ لے رہے ہیں ایشی یایشی کر رہی ہے مطلب ا کیا شیئے کیا شیئے